السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وآسحابہ اجمعین اما بعد ناظرین اکرام آج ہم گفتگو کریں گے شاهر اور بیوی کے حقوق سے متعلق لیکن نہائیت اختصار کے ساتھ اور اس گفتگو میں ہم یہ بتائیں گے انشاءاللہ کہ بیوی کو شوہر کی فرما برداری کرنے کے سلسلے میں کتنا سنجیدہ رہنا چاہیے عام طور پر ہمارے معاشرے میں آج گھروں میں بڑے جھگڑے ہوتے ہیں لڑائیاں ہوتی ہیں اور نوبت گھر کے خراب ہونے تک پہنچ جاتی ہے اس میں ایک بڑا دخل یہ ہوتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ برداشت کا معاملہ نہیں رکھتے ہیں بلکہ قوت برداشت کھو بیٹھتے ہیں جبکہ شوہر اور بیوی کا رشتہ بڑا پاکیزہ رشتہ ہے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس رشتے کی جو تعبیر بیان کی ہے وہ نہایت ہی شاندار ہے اور بے مثال ہے اعوذ باللہ ابن الشیطان الرجیم ہن لباس لکم و انتم لباس لہن یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 ہے اس میں اللہ رب العالمین کا ارشاد اگرامی ہے وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو اللہ رب العالمین نے میاں بیوی کے رشتے کو لباس سے تعبیر کیا ہے اسی طرح سورة الروم میں آیت نمبر 21 میں اللہ رب العالمین نے نکاح کے مقصد کو بیان کیا ہے اور شوہر اور بیوی کے تعلق کو بیان کیا ہے فرمایا وَمِن آیاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجَ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعْلَ بَيْنَكُمْ وَدَّتًا وَرَحْمَةِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتِ لِّقَوْمِي يَتَفَكَّرُونَ فرمایا اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہارے ہی جنس سے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان سے سکون حاصل کر سکو اس نے تمہارے درمیان محبت و الفت قائم کر دی یقیناً غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں اللہ رب العالمین نے اس آیت میں نکاح کے مقصد کو بیان کیا ہے کہ نکاح کے ذریعے شوہر اور بیوی میاں اور بیوی ایک دوسرے سے اتمنان اور سکون حاصل کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت و الفت پیدا کر دی ہے تو جہاں محبت و الفت ہوتی ہے وہاں قوت برداشت بھی ہونی چاہیے اور شوہر کو بیوی کی بات اور بیوی کو شوہر کی بات برداشت کرنی چاہیے اور اسی میں دونوں کا فائدہ ہے بلکہ دونوں ہی کہ نہیں پوری فیملی کا فائدہ ہے پورے گھر کا فائدہ ہے خاتون خانہ کو ایک بیوی کو اپنے شوہر سے بہت ساری امیدیں ہوتی ہیں اور بلا شبہ شوہر بیوی کی بہت سی امیدیں پوری بھی کرتا ہے کبھی کبھار کوئی بات اگر پوری نہ ہوئی تو اسی پر ناراضگی ہو جاتی ہے یہ طریقے کار نہایت غیر مناسب ہے اور درست نہیں ہے بیوی کو اپنے شوہر کے ساتھ تمام تر حالات میں ساتھ رہنا چاہیے اور اس کا ساتھ دینا چاہیے حالات انسان کے ساتھ اوپر اور نیچے ہوتے رہتے ہیں کبھی کاروباری حالات اچھے ہوتے ہیں کبھی اچھے نہیں ہوتے ہیں کبھی کاروبار زوروں پر ہوتا ہے کبھی اس میں خسارہ ہوتا ہے نقصان ہوتا ہے اور مارکیٹ میں بہت نرمی ہوتی ہے تو تمام تر حالات میں ایک اچھی بیوی کا فرض یہ ہے اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ کھڑی رہے اور اس کو ہمت دے اسے حوصلہ دے اور اسے کسی بھی الجھن میں نہ ڈالے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ایک اور جگہ سورہ بقرہ میں دو سو اٹھائیس نمبر آیت میں فرمایا ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلْرِجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةَ فرمایا اور عورتوں کے بھی ویسے ہی حقوق ہیں جیسے ان پر مردوں کے ہیں اچھائی کے ساتھ ہاں مردوں کے عورتوں پر مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے یعنی اس آیت میں اللہ رب العالمین نے اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ جس طرح عورتوں پر مردوں کے حقوق ہیں اسی طرح عورتوں کے مردوں پر حقوق ہیں یعنی شوہر کے جس طرح بیوی پر حقوق ہیں اسی طرح بیوی پر شوہر کے حقوق ہیں لیکن یہاں اللہ رب العالمین نے ایک بات یہ بیان فرما دی کہ مردوں کو عورتوں پر فضیلت حاصل ہے اور یہ ایک فطری چیز ہے میں اس بحث میں اس وقت نہیں جاؤں گا اور یہ ایک سائنٹیفک بات ہے فطری بات ہے اور یقینی بات ہے کہ مردوں کو خواتین پر فضیلت حاصل ہوتی ہے اس کے باوجود کسی بھی خاتون کو کسی بھی عورت کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہمیں مردوں سے پیچھے رکھا گیا نہیں ایسا نہیں ہے بلکہ بڑے حقوق اسلام نے بیان کیے ہیں قرآن و حدیث میں بے شمار حقوق بیان کیے گئے ہیں عورت کے مقام کو بیان کیا گیا ہے اور بہت کچھ عورتوں کے سلسلے میں اسلام نے بیان کیا ہے تو اپنے گھر کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے ایک بیوی کو اچھی مسلمان خاتون بننا چاہیے اور کوئی بھی ایسا کام کوئی بھی ایسی حرکت کہ جس کے ذریعے سے اس کے گناہوں میں اضافہ ہو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہو اور اس کے شوہر کو تکلیف پہنچے خاندان کی بدنامی ہو ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے بلکہ ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنے شوہر کے ساتھ کھڑا رہنا چاہیے اور شوہر کے گھر میں جو دیگر لوگ ہیں مثلا شوہر کے والدین ہیں ان کا عدب و احترام اسی طرح کرنا چاہیے ایک خاتون کو جس طرح وہ اپنے ماں باپ کا عدب و احترام بجال آتی ہے اسی طرح شوہر کی جو بہنیں ہیں ان کے ساتھ بھی بلکل بہن کا رشتہ رکھنا چاہیے اور انہیں اپنی بہن کی طرح سمجھنا چاہیے شوہر کی بہنوں کو تو اس طریقے سے ہمیں ایک اچھا معاشرہ ہم تشکیل دے سکتے ہیں اپنے گھر کو جنت بنا سکتے ہیں اپنے گھر کو ایک اچھا گھر بنا سکتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث ہی سلسلے میں میں آپ کے گوشے گزار کیے دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنتی خاتون کی کچھ علامتیں بیان کی ہیں کچھ نشانیاں بیان کی ہیں فرمایا حضرت ابو حریرہ راوی ہیں اور یہ حدیث اللہ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے فرمایا فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عورت جب پانچ وقت کی نماز ادا کرے یہاں فرض نمازوں کا ذکر ہے نوافل کا ذکر نہیں ہے وہ نوافل پڑتی ہے تو کیا کہنے لیکن فرائض بھی ادا کرے تو اسے جنت کا سرٹیفکٹ دیا جا رہا ہے فرمایا اذا صلت خمسہا جب وہ پانچ وقت کی نماز ادا کرے وسامت شہرہا رمضان کے روزے رکھے وعتاعت زوجہا اور اپنے شہر کی فرما برداری کرے و احسنت فرجہا اور حیاء اور شرم و حیاء کے ساتھ رہے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے بے حیائی سے بے پردگی سے بچے تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے ہم نے اس گفتگو میں اس بات پر زور دیا ہے کہ ایک خاتون کو ایک بیوی کو ایک اچھی بیوی بن کر اپنے شہر کے ساتھ اس کی اطاعت گزاری کرتے ہوئے رہنا چاہیے یہاں کسی بھی ہماری بہن کوئی شکایت نہیں ہونی چاہیے کہ ہم نے صرف خواتین پر زور دیا ہے کہ وہ شہر کی اطاعت کریں نہیں ایسا نہیں ہے بلکہ ہم نے ساتھ میں یہ بات بھی ارس کی ہے کہ شہر کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کے تمام تر معاملات کی ذمہ داری کو انجام دے اور اسے ہر طرح کا سکون اور راحت پہنچاتا رہے اپنی استطاعات کے مطابق دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردانہ زندگی گزاریں محبت و انسیت کے ساتھ زندگی گزاریں اللہ تعالی ہمارے معاشرے میں ہمارے گھروں میں امن و سکون پیدا فرما دے اور شہر کو بیوی کے حقوق اور بیوی کو شہر کے حقوق ادا کرنے کی توفیق اطا فرما دے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین